جی اس وقت میں نیوارک کے تاریخی علاقے وال سٹریٹ پہ کھڑا ہوں جو میرے پیچھے بل ہے وہ طاقت اور قوت کے علامت سمجھا جاتا ہے یہاں اس لحاظ سے بھی تاریخی وہ کام ہے کہ یہاں برطانیہ کا آخری جھنڈہ یہاں سے گتار کے امریکہ کا جھنڈہ لگایا کہ مکمل آزادی حاصل کی گئی اس کے ساتھ آج یہ پہلا تاریخی دین ہے کہ جب پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں اس علاقے میں امریکہ کے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کا جھنڈہ بھی لہرائیا گیا اور اس موقعے پر نیوارک کے میں خود تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کا اور امریکہ کا جھنڈہ یہاں لہرائیا اس موقعے پر کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود تھی یہ امریکن پاکستانی ایڈوکسی گروپ کے نوجوانوں کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں آج یہ تاریخی موقع آیا ہے اور ہر پاکستانی یہاں خوش ہے کہ پچھتروی سالگیرہ پر ایک بہت بڑا توفہ ہے نیوارک کی کمیونٹی کی جانب سے نیوارک میر آفیس کی جانب سے اور یہاں کی جو انتظامیاں ہیں بارنگ گرین کی جس نے یہ موقع دیا پاکستانیوں کو کہ پچھتروی سالگیرہ کے موقع پر ایک تاریخی لمحے کی طور پر اس کو محفوظ کر لیا جائے پچھتروی سالگیرہ کے بعد دنیا نے اس سے خوششی گفترو کرتے ہوئے نیوارک کے میور ایرک ایڈم کا کہنا تھا نیوارک پاکستان کی کانسٹر جنرل آئیشہ علی نے اپنی خوشی کا ادھار کرتے ہوئے کہا پہلی دفع ہوا ہے اس میں ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی میر آرک ایڈمز اور ان کے جو سارے ہنگا بڑا امپورٹنٹ رول ہے بہت خوشی ہوئی آج پاکستانی امریکن کمیونٹی علی رشید اے پیگ جنہوں نے یہ سارا ایوینٹ دے کوڈینیٹڈ ایٹ اس داریخ علمات کے نقاط کے لئے پاکستانی نوجوانوں پہ مشتمل تظیم پاکستانی ایڈوکیسی گروپ نے بھرپور کردار ادا کیا اس موقع پر دنیا نیوز سے کسی کرتے ہوئے ایپ بیک کے چیرمن علی راشد کا کہنا تھا یہ پاکستانی کے لیے ایک لیگسی ہے یہ سٹارڈ ہے اور یہ نیو چپٹر کہ یہاں پہ جو امریکن پاکستانی بھی کسی گروپ ہے وہ یہاں پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ایسے بڑے بڑے کام کرتی رہے گی نیوارک پولیسی تاریخ میں پہلے پاکستانی نزاد ڈپٹین ایسپیکٹر عدیل لانا نے نیوارک پولیس پہ موجود پاکستانی پولیس آفیسرز کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا اور یہاں پہ پراؤڈ مومنٹ نہ رونی ہماری ہمارے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے ہماری نیکس جنریشن کے لیے پاکستان کے لیے یہ پراؤڈ مومنٹ ہے جو ایپ ایک نے اور ہمارے جو الیکٹر افیشلز نے ملکے کیا ہے اور we are just proud to be part of this because it's a historical moment جو یہاں پہ امریکہ میں ہوتے نیوارک میں ہوتے آپ پاکستان کے کلچر کو پاکستان کے انڈیپنڈنس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور it gives a big boost to our next generation so i just want to say thank you to Abraar, Sagir, Nomi you know we are here together and we're here for the community and we're going to make sure we flourish together ریشت نیوارک کی پہلی ساؤڈ ایسیان اسیمیلی ممبر جنیفر راج کمار نے پاکستانیوں کو پچھتری بھی آیومین آدادی کی مبارک بار دیتے ہوئے 75th Independence Day of Pakistan this is a very special meaning for me because my ancestors are from Multan, Pakistan and i am honored to have introduced the first Pakistan Independence Day on the floor of the state assembly as the first South Asian woman elected in New York state this is just the beginning for our community so Pakistan Zintabar and God bless America New York City میں Eric Adam کے نام زد کردہ پہلے پاکستانی نیزاد کمیشنر آسف رحمان نے دنیا نیو سے بات کرتے ہوئے وطن سے دور رہنے والے پاکستانی ملک سے کتنا ہی دور رہیں لیکن ان کے دل ہمیشہ پاکستان کے قریب رہتے ہیں موید آسف صدیقی دنیا نیوز نیو یارک